الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مانکانا نبیوں و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم گلزار دبیستہ حصہ دعام کے تقریباً باون حکایات پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں حکایت پنجا وسوم یعنی تلپنوی حکایت دانش مندے ہزار روپیا اتارے را سپرد ایک اقل مند ہزار روپیا ایک اتر فروش کے سپرد کیا دانش مندے ہزار روپیا اتارے را سپرد ایک اقل مند ہزار روپیا ایک اتر فروش کے سپرد کیا وہ بس سفر رفت اور سفر میں گیا یعنی ایک دانش مند ایک اقل مند ہزار روپیا ایک اتر فروش کے سپرد کر کے سفر میں گیا بعد مدت از سفر باز آمد ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آیا وہ روپیہ خود از اتار خاص اور اپنا روپیہ اتار سے چاہا اور اپنا روپیہ اتار سے یعنی اتفروش مانگا وہ روپیہ خود از اتار خاص اور اپنا روپیہ اتفروش سے مانگا اتار گفت اتفروش بولا دروغن گوئی تو جھور بولتا ہے اتار گفت اتر فروش نے کہا دروغ می گوئی تو جھور بولتا ہے مرا نہ سپردئی تو نے میرے سپرد نہیں کیا دانش مند باوے در آویخت دانش مند اقل مند اس کے ساتھ علج پڑا دانش مند باوے در آویخت دانش مند اس کے ساتھ علج پڑا مردمان جمعان شدند لوگ جمعان ہو گئے مردمان جمعان شدند لوگ جمعان ہو گئے وہ دانش مند را تقزیب کردند اور اقل مند کی تقزیب کی اقل مند کو جھوٹا ٹھرایا وہ دانش مند را تقزیب کردند اور اقل مند کی تقزیب کی اور اقل مند کو جھٹلایا وہ گفتند اور کہا لوگوں نے کہا این اتار بسیار دیانت دارست یہ اتر فروش بہت دیانت دار ہے بہت دیانت دار ہے امین ہے گفتند این اتار بسیار دیانت دارست لوگوں نے کہا کہ یہ اتر فروش بہت دیانت دار ہے گاہے خیانت نہ کردہ کبھی خیانت نہیں کیا گاہے خیانت نہ کردہ کبھی خیانت نہیں کیا اگر بئی مناقشہ خواہی کرد اگر تو اس سے جھگڑا کرے گا اگر بئی مناقشہ خواہی کرد اگر تو اس سے جھگڑا کرے گا سزا خواہی یافت سزا پائے گا دانشمند ناچار شد اقل مند پریشان ہوا مجبور ہوا دانشمند ناچار شد اقل مند مجبور ہو گیا وہ احوال بر کاغذ نوشت و بادشاہ را نمود اور اپنی حالات کاغذ پر لکھ کر بادشاہ کو دکھایا وہ احوال بر کاغذ نوشت و بادشاہ را نمود اور اپنے حالات ایک کاغذ پر لکھ کر بادشاہ کو دکھایا بادشاہ فرمود بادشاہ نے کہا بیرو تو جا نزدیک دکانِ اتار سہروز بنشین اتر فروش کے دکان کے نزدیک اتر فروش کے دکان کے پاس سہروز بنشین تین روز بیٹھ تین دین بیٹھ و او راہیچ مگو اور اسے کچھ مت کوہ و او راہیچ مگو اور اسے کچھ مت کوہ چہارم روز آن طرف خاہم رفت چوتھے دن اس طرف میں جاؤں گا چہارم روز آن طرف خاہم رفت چوتھے دن اس طرف میں جاؤں گا تُرہ سلام خاہم کرد تجھے سلام کروں گا تُرہ سلام خاہم کرد تجھے سلام کروں گا سوائے جوابِ سلام ہیچ بمن مگو سوائے سلام کے جواب کے یعنی سلام کے جواب کے علاوہ مجھ سے کچھ مت کوہ سوائے جوابِ سلام ہیچ بمن مگو سلام کے جواب کے علاوہ مجھ سے کچھ مت کہنا چون ازان جا چون ازان جا بروم نقد خود از اتار بخا جب اس جگہ سے میں آ جاؤں چون ازان جا بروم جب میں اس جگہ سے چلا جاؤں چون ازان جا بروم جب میں اس جگہ سے چلا جاؤں نقد خود از اتار اپنا روپیہ اتار صحیح ترفرش بخا مانگ طلب کر نقد خود از اتار بخا اپنا مال اتار سے اتفرش شے طلب کر آنچ او گوید مرہ خبر کن وہ جو کہے مجھے خبر کر آنچ او گوید مرہ خبر کن وہ جو کچھ کہے مجھے خبر کر دانشمند موافق حکم بادشاہ بردکان اتار نشیشت دانشمند بادشاہ کے حکم کے مطابق اتر فروش کے دکان پر بیٹھا دانشمند موافق حکم بادشاہ بردکان اتار نشیشت اقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق اتر فروش کے دکان پر بیٹھا روز چہاروں بادشاہ بحشبت بسیار آن طرف رفت چوتھے دن بادشاہ بہت سے خادموں کے ساتھ بحشبت بسیار بہت سے خادموں کے ساتھ آن طرف رفت اس طرف گیا روز چہارم بادشاہ بہشمت بسیار آت طرف رفت چوتھے دن بہت سے خادموں کے ساتھ بادشاہ اس طرف گیا چون دانش مندرہ دید جب اقل مند کو دیکھا چون دانش مندرہ دید جب اقل مند کو دیکھا اسپرا استادہ کرد اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اسپرا استادہ کرد گھوڑے کو کھڑا کیا وہ بر دانش مند سلام خاند اور دانش مند پر سلام پڑھا یعنی دانش مند کو سلام کہا وہ بر دانش مند سلام خاند اور دانش مند کو سلام کیا دانش مند جواب سلام گفت دانش مند سلام کا جواب دیا اقل مند سلام کا جواب دیا بادشاہ فرمود اے برادر بادشاہ نے کہا اے بھائی بادشاہ فرمود بادشاہ نے کہا اے برادر اے بھائی گاہے نزد من نمی آئی تو کبھی میرے پاس نہیں آتا گاہے نزد من نمی آئی تو کبھی میرے پاس نہیں آتا وہیچ احوال خود بمن نمی گوئی اور اپنا کچھ حال مجھے نہیں بتاتا وہیچ احوال خود بمن نمی گوئی اور اپنی کچھ حالات مجھے نہیں بتاتا دانش من اندک سر جنبانید و دگر ہیچ نغوفت اقل مند تھوڑا سر ہلایا دانش مند اندک سر جنبانید دانش مند تھوڑا سر ہلایا وہ دگر حیچ نگفت اور دوسری کوئی بات نہ کہی اتار این ہما دید اتر فروش نے یہ تمام دیکھا یہ تمام باتیں دیکھا اتار این ہما دید اتار نے یہ سب دیکھا وہ می ترسید اور ڈرنے لگا چون بادشاہ رفت جب بادشاہ چلا گیا اتار دانش مندرہ گفت اتر فروش نے اقل مند سے کہا اتار دانش مندرہ گفت اتر فروش نے اقل مند سے کہا کہ ہرگا نقد مرا سپردئی کجا بودم کہ جس وقت تُو نے پیسہ میرے سپرد کیا تھا میں کہاں تھا کہ ہرگا نقد مرا سپردئی کجا بودم جس وقت تُو نے روپیہ نقد میرے سپرد کیا تھا اس وقت میں کہاں تھا وہ قدام شخص نزد من حاضر بود اور کون شخص میرے پاس موجود تھا وہ قدام شخص نزد من حاضر بود اور کون شخص میرے پاس موجود تھا باز بگو پھر سے کوہ شاید فراموش کردہ باشم شاید میں بھول گیا ہوں دانش مند ہما احوال باز گفت اقل مند نے تمام حالت پھر سے تمام کیفیت پھر بیان کی دانش مند ہما احوال باز گفت دانش مند نے تمام کیفیت پھر سے بیان کی اتار گفت اتری فروش نے کہا راست میگوئی تو سچ کہتا ہے تو درست کہتا ہے حالہ مرا یاد آمد اب مجھے یاد آیا حالہ مرا یاد آمد اب مجھے یاد آیا القصہ ہزار روپیہ دانش مند را داد غرض دانش مند کو ہزار روپیہ دیا وہ عذر بشیار نمود اور بہت مجبوری ظاہر کی اور بہت معافی طلب کی حکایت پنجا و چہارم یعنی چوونوی حکایت طبیب نادان خدرہ از ہما افضل می پنداشت طبیب نادان ایک نادان طبیب ایک بیوقوف ایک نادان طبیب ایک بیوقوف طبیب خدرہ خد کو از ہما تمام سے افضل می پنداشت افضل سمجھتا تھا طبیب نادان خدرہ از ہما افضل می پنداشت ایک نادان طبیب ایک جاہل طبیب خد کو تمام سے افضل سمجھتا تھا بارے در محفیلے زبان و کشادہ خدرہ می ستود و گفت ایک مرتبہ بارے ایک مرتبہ در محفیلے کسی محفیل میں زبان و کشادہ زبان کھول کر خدرہ می ستود اپنی تعریف کی و گفت اور کہا یعنی ایک مرتبہ ایک محفیل میں زبان کھول کر اپنی تعریف کر کر کہا حرچے تلخ است گرم است جو چیز کے کڑوی ہے گرم ہے حرچے تلخ است گرم است جو چیز کے کڑوی ہے گرم ہے حکیم حازق در مجمع حاضر بد ایک ماہر طبیب مجمع میں موجود تھا حکیم حازق در مجمع حاضر بد ایک ماہر طبیب ایک ماہر حکیم مجمع میں حاضر تھا گفت اس نے کہا ہر کے بے تجربہ بر زبان بر آورد خدرہ در محل زیان در آورد اس نے کہا جو شخص کے بے تجربہ بر زبان آورد بے تجربہ زبان کھولتا ہے زبان پر لاتا ہے یعنی زبان پر کوئی بات لاتا ہے بے تجربہ زبان کھولتا ہے خدرہ در محل زیان خد کو نقصان کی جگہ آورد خدرہ در محل زیان در آورد خد کو نقصان کی جگہ لاتا ہے جو شخص کے بے تجربہ تجربہ کیے بغیر جبان کھولتا ہے خود کو نقصان کی جگہ لاتا ہے کہ خاصیت مر در ایام سرما خلاف پنداش کہ مر یعنی کڑوی کی خاصیت کڑوی کی کیفیت کڑوی کی تاثیر مر کہتے ہیں کڑوی چیز کو ٹھیک ہے ترخ کو یا ایک دوائی کا نام بھی مر ہے خاصیت مر در ایام سرما خلاف پنداش پندارست تیرے سوچ کے خلاف ہے پنداست کرتے ہیں سوچ کو ساتھ میں اسٹ ملا دیا گیا خاصیت مر در ایام سرما خلاف پندارست مر کی کیفیت موسم سرما سردی کے دنوں میں مر کی کیفیت سردی کے دنوں میں تیرے سوچ کے خلاف ہے حکایت پنجا و پنجم پچپنوی حکایت آورد ان کے حرقہ شاہ محمد ہندو پارس را فتح کرد لوگوں نے بیان کیا کہ جس وقت شاہ محمد نے ہند اور ایران کو فتح کیا آورد ان کے حرقہ شاہ محمد ہندو پارس را فتح کرد لوگوں نے بیان کیا کہ جب شاہ محمد نے ہند اور ایران کو فتح کیا وہ در تصرف خود در آورد اور اپنے تصرف میں لیا اپنے قبضے میں لیا وہ ارادہ ملک مغرب کہ از مدت تصمیم کردہ بود فاسد نمود کہ مدت سے مغرب کے ملک کا ارادہ پختہ ارادہ تھا کہ وہ ارادہ ملک مغرب اور مغرب کے ملک کا ارادہ کہ از مدت تصمیم کردہ بود جو کہ مدت سے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا یعنی مدت سے جو مغرب کے ملک کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا فاسد نمود توٹ گیا فاسد نمود فاسد کر دیا توٹ گیا زنے پیش او حاضر شد ایک عورت اس کے پاس حاضر ہوئی زنے پیش او حاضر شد ایک عورت اس کے پاس حاضر ہوئی و گفت اور کہا در زلعہ ایراق پارسہ رہزناں پیسرم را کشی کشتند وہ مطاعش بغاوت برند در زلعہ ایراق پارسہ ایران کے زلعہ ایراق میں رہزناں پیسرم را کشتند چوروں نے داکووں نے میرے لڑکے کو مار دیا مار ڈالا رہزناں پیسرم را کشتند ڈاکو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا وہ متعش بقاوت بردند اور اس کا سامان لوٹ لیا ملک گفت بادشاہ نے کہا از ملک دور است ملک سے دور ہے چگونا داد گرفتہ شبد کس طرح فریاد رسائی کی جائے چگونا داد گرفتہ شبد کس طرح فریاد رسائی کی جائے زنگفت عورت نے کہا شاہ والی این ملک دور وہ دراز چگونا شدند عورت نے کہا بادشاہ اس ملک کے والی دور دراز سے کس طرح ہو گئے بادشاہ اس ملک کے والی دور دراز سے کس طرح ہو گئے اگر وہ دور ہے وہاں تک آپ فریاد رسائی نہیں کر سکتے تو دور دراز سے اس ملک کے مالی کیسے ہو گئے شاہ والی این ملک دور دراز چگونا شدند بادشاہ اس دور دراز کے ملک کے والی کیسے ہو گئے ملک بخندید بادشاہ مسکر آیا و باداد مجلومہ رسید اور مجلومہ کی فریاد رسی کی و باداد مجلومہ رسید اور مجلوم کی فریاد رسی کی اللہ و رسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیٹ ورکس میں سوال کریں انشاءاللہ عزوجل ممکنی صورت میں جواب دیا جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو